سلام سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے والے ہیں آئیٹی انفرسٹرکچر آرکیٹیکچرز اور یہ آئیٹی انفرسٹرکچر بی ایس آئیٹی کی کسی بھی سمسٹر میں آپ کو لگے گی جیسے کہ تھرڈ سمسٹر ہو سکتا ہے فیفت ہو سکتا ہے سکس ہو سکتا ہے بیسیکلی انہی سمسٹر کے آج کے بیچ میں یہ لگ جاتی ہے آئیٹی کی بک اور یہ آئیٹی کی مین بک ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا آئیٹی انفرسٹرکچر کیسے کام کرتا ہے کدھر ورک کرتا ہے اور کام پر اورگنزیشن انہیں یوز کرتی ہیں اور یہ ہوتا گیا تو بیسیکلی یہ جو ہے آئیٹی انفرسٹرکچر اس کا میں انٹرڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں تو آئیٹی ہوتی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انفرسٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچر جس پر کوئی انفرسٹرکچر اپنا کام کرتی ہے تو انفرسٹرکچر ایک آپ ایسا سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ ہے ایک ایسی جگہ ہے سٹرکچر ایک ایسا جس پر سارا اورگنزیشن جو آئیٹی اورگنزیشن ہوتی ہیں بزنس اورگنزیشن ہوتی ہیں بزنس اورگنزیشن ہوتی ہیں وہ بیسٹ ہوتی ہیں جس میں کافی سیارا ہارڈ ویر سوف ویر ڈیفرنٹ کمپیوٹر سسٹمز سروسیز سرورز اور نیٹ ورکس بیسٹ ہوتے ہیں کافی ڈیفرنٹ ہارڈ ویر بیسٹ ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتانے والوں کہ پہلا انٹرڈکشن دے لیتے ہیں آپ کو آئیٹی انفرسٹرکچر is more complicated nowadays اچھا یہاں سے میں آپ کو یہ پورا پڑھوں گا نہیں میں آپ کو ڈیریکٹی سمجھا دیتا ہوں سم آپ کر دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سارا میں اس سارے میں یہ کہنے کوشکر ہے کہ پہلے انفرسٹرکچر جو ہوتا تھا آئیٹی کا جو نائٹیس کے بات کرے ہیں نائٹی نائٹیس کی بات کرے ہیں وہ ایزی ہوتا سمپل ہوتا تھا اور کیونکہ اس اپلیقیشن وہاں پر تھوڑی سمپل ہوتی تھی اتنی complex نہیں ہوتی تھی تو آئیٹی انفرسٹرکچر سمجھنا آئیٹی کا انفرسٹرکچر زیادہ complex نہیں ہوتا تھا اور زیادہ buck free ہوتا تھا اور زیادہ crash free ہوتا تھا Easy ہوتا تھا اور سمپل ہوتا تھا اب جو آگئی ہیں جناب big data internet of thing mobility cloud computing ان سامنے ایسا کام کیا ہے کہ جو انفرسٹرکچر اس کو کمپلیکس کر دیا اس کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے کہ اسٹرکچر کو تھوڑا سمجھنا اور اس کے اندر کا سسٹم جاننا تھوڑا مشکل ہو گیا اور اس کو تھوڑا کمپلیکیٹر بنا دیا تاں کے آگے کوئی نومل بندہ اس انفرسٹرکچر کو دیکھے تو وہ کنفیوز ہو جائے تو بیسیکلی جو پہلے گیتا تھا یہ انفرسٹرکچر وہ ایزی ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ سیمپل ہے انہوں نے یہ بات کر دی ہے اس میں اگلی اس میں جاتے ہیں تو اجائل ایڈاپشنز جو ہوتی ہیں انفرسٹرکچر کی وہ ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں سولیڈ سکیلیبل موجولر جو اجائل کا مطلب ہوتا ہے فلیکسیبل جتنی بھی یہ ڈیپشنز ایف جائل سولیڈ سکیلیبل موجولر اگر یہ انفرسٹرکچر میں ہے تو یہ بہترین ہے اگر انفرسٹرکچر میں اجیلیٹی نہیں ہے مطلب کہ اگر کمپلیکس انفرسٹرکچر ہے اور کوئی اس میں ہم سکیلیبل چیزیں سکیل نہیں کر سکتے سکیلیبل چیزیں نہیں ہیں اس میں اپگریڈیشن نہیں کر سکتے تو یہ ایک انفرسٹرکچر کام نہیں کر سکتا ہے انفرسٹرکچر ettellے جو انفرسکچر کا ہرکیٹرکچر ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے دوران اور اگر آرکیٹکچر صحیح نہ بنایا جائے صحیح نہ اپلیمنٹ ہی آ جائے تو ایک انفرسکچر ایک صحیح کرامت چیز نہیں بان سکتا اور یہ جو اس کا انفرسکچر کا فنکشن ہوتا وہ ستنا پرفارم نہیں کر سکتا اب آتے ہیں مین انفرسکچر کی ڈیفنیشن پر ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہارڈویر ہوتے ہیں اپلیکیشن ہوتی ہیں سرورز ہوتے ہیں نیٹ وکس ہوتے ہیں اور جو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈلیور کرتے ہیں اور ڈولپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو سپورٹ آئی ٹی سرویسیز تو یہ انفرسکچر کیلاتے ہیں اب یہ ارگنیزیشن ہی کامپنی ہو سکتا ہے کوئی کامپنی ہو سکتا ہے کوئی جتنی گفرنیشن ہوتی ہیں وہ سارا انفسٹر آئیٹی کا جوز کرتی ہیں تو اس میں یہ سارا کچھ وہ یوز کرتی ہیں جس میں شامل ہیں نیٹ ورکنگ، سوف ویرز، فیسیلٹیز، سرویسیز، ہارڈ ویر وغیرہ جس سارا یوز کرتی ہیں تو اسے آئیٹی انفرسٹرکچر کہتے ہیں باقی یہ ڈیفنیشن بھی وہی ہیں اس کا اتنا ڈیفرنس نہیں ہے باقی یہ آتی ہیں ڈیفنیشن آف آئیٹی انفرسٹرکچر اور اس میں ہم اس کے بیلڈنگ بلوکز پر جاتے ہیں تو جس پہ یہ کمپنیز ڈیپینڈ کرتی ہیں جن چیزوں پہ وہ ہوتی ہیں بزنس پورسس، انفرمیشن، اپلیکشن، سرور اور بیلڈنگز اور الیکٹریسٹری پروائیڈر یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو وہ انفرسٹرکچر نہیں چل سکتا اور وہ کمپنی بھی نہیں چل سکتی اگر ایک گھر ہے اور گھر میں اگر آپ بجلی نہ ہو پانی نہ ہو گیس نہ ہو تو وہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے اگر انیس آپ جنگل میں رہ رہے ہوں تو اسی طرح یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں آئی ٹی کی جس میں یہ سارے موڈیوز نہ ہو تو یہ چلنا مشکل ہو جاتی ہے خیر اب ان کو ہم ٹھوٹ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ان موڈیوز کو جس میں پہلا آتا ہے پروسس انفرمیشن، انفرمیشن بیلڈنگ لوگ یعنی اچھا تو ایک بزنس کو بزنس میں تو جو پروسس ہوتا ہے جو جو customer seems use کرتی ہے اپنے گولز کو تفیل کرنے کے لیے ویژن کو فلفل کرنے کے لیے تو وہ بزنس پروککن فوسن bulیشن کلاتا ہے پروسس انفرمیشن کلاتا ہے تو اس بلڈنگ بلوک میں ساری جو پروسس ہوتے ہیں فالو کیے جاتے ہیں سٹس فالو کیے جاتے ہیں ایک ایl geht trailers کی ویژیوز کے قلائ centre کیجیت کی ویژے اچھی کرنے کے لیے تو یہ سارا strategic plan میں آجتا ہے ٹھیک رہی regon اپلیکیشن بیٹی کن رڑکیں ہوتی ہے اس میں پہلے کے پر آتی ہے آپ دوسری آتیا اور تریسری آتیا ہے کم کیونکس تو دیکھیں ہتا ہے شوصو Georges اور کرد اور آپ جانتے ہیں کیا اس میں بسیق لیے ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے لیے سپیسیل کی اپٹیکشن کے بینکس کور سکر مجلسک hiキوب کرتا ہے آپ پہلی سے کم ویڈیو آقا سے ہوتی ہے جätte�� MON کے بریجENCE جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آمتی ہے آپ گینٹ ہو گیا آریل ہیں پروائیٹس سٹینڈر سربر بیسٹ اپلی کشن اپس اپلی کشن جو ہوتا ہی ہیں وہ سربر بیسٹ اپلی کشن بریٹ کرتی ہیں جیسے کہ اگر کسی کا کمپیوٹر بک ہے کوئی بندہ ہے جو اپس میں کام کرتا ہے اس کا کمپیوٹر بگر میں تو وہ آفیس کی سروز سے ایکسس کر رہ باتا ہے اور اس میں انفرمیشن اپنی ڈال دیتا ہی ہیں انفرمیشن ہوتی ہیں وہ صرف ایک کسٹم بیسٹ اپلیکیشن ہوتی ہے جو صرف ایک بندے کے لیے اس بندے کے لیے بنائی جاتی ہے جو وہ ڈمانڈ کرتا ہے جو مطلب کہ جیسے کہ ایک بزنس ہوتا ہے کف سی کا اس کی ایک برانچ ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک سوفٹری چاہیے ہوگا ڈیٹا بیس کا جو اس میں ہم سارا ڈیٹا ڈالیں گے یوزرز کا کہ انہیں کتنا بیل بننا ہے ان کا کتنے کسٹم آر آئیے وہ تو وہ بزنس سپیسی ٹاپلکیشن ہوگی کیوں کہ ہم نے اسی برانچ کے لیے سپیسی ٹاپلکیشن ڈیزائن کیی ہے مرشہ یاروکو کہ اب سی کا جو ہوتا ہے ڈیٹا بیس وہ ایک اپلکیشن ہوگا تھا ڈیفرنٹ 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 ڈیٹا بیس ہر برانچ کیلئی ڈیوز کرتا ہے تو اسی لیے بین اپلکیشن ہی لازمی ہے تاہاں کہ آپ کا بزنس اسے گروہ کرتا ہے آپ کا بزنس اسے چلتا ہے سرورس کیا ہوتے ہیں یہ جو ہم جیسے کہ گوگل کرو میں کھولتے ہیں اس کے ساتھ جو میں انٹریکشن کرتے ہیں جس کی سرورس کی ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں فرنٹ اینڈ سرور تو بیسکلی جو اپلیکشن کے ساتھ یوزر کو انٹریکشن کراتا ہے نا اسے کہتے ہیں فرنٹ اینڈ سرور جیسے کہ ایک ویب براوزن میں آپ کرتے ہیں انٹریکٹ اس کے گوگل ڈاٹ کام سے گوگل میں آپ جو سرچ کرتے ہیں وہ جو حیث کچھ نے گا 겁ی دیکھا یہ کیا ہوتا کیا یہ کتمہ جائے ایک سول دیکھتے ہیں برمایت میں آپ چلتے ہیں اپلیکشن ہی جو ملک کے آم دس とری سوٹے چلتے ہیں لیکن نیٹ وکس جو آپ کو نیٹ وک پرائیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایف ٹی پی سرورز ہوگے ایٹیل سرورز ہوگے ایس پی سرورز ہوگے تو یہ آپ کو کنیک کرتے ہیں انہی سب کے ساتھ ہے جو یہ ساری سرورز ان کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور نیٹ وک پرائیٹ کرتے ہیں تو یہ سارے ایف ٹی پی سرورز اس میں آئی جاتے ہیں دیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں جو آپ کا دیٹا سٹور کرتے ہیں اور دیٹا جو ہوتا ہے آپ کا اور آپ جیسے کیوریز لکھتے ہیں اور اس کو سٹور کرتے ہیں اور اس کو ریٹریف کرتے ہیں یہ سارا ڈیٹا بیس میں سے ہو جاتا ہے اب یہ آتے ہیں اپلیکیشن بلڈنگ بلوک اب آگے ہیں انفرسٹرکچر بلڈنگ بلوک اچھا جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں نے سارے اوپر والے ہیں اور یہ والا یہ سارے آئی ٹی بلڈنگ بلوک میں خول لی آتا ہے خلقات ہو نیتی بلڈنگ بلوک کا پروسس اور اب جو پڑھیں ہی نائے انفرسٹرکچرan بلوک یہ سرف انفرسٹرکٹر بلڈنگ بلوک کے پوائنٹس ہیں سارے جو پڑھدک اوپر اور یہ والا انکلولیٹیا انفرسٹرکچر بلڑنگ بلوک یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آئی ٹی بیلڈنگ بلوک بلوک ڈیفرنٹ ہے آئی ٹی بلڈنگ بلوک ڈیفرنٹ ہے ہے تو اس لئے آئیٹی بلڈنگ بلوک میں یہ ہول آجاتا ہے پروسسس انفرمیشن اپلیکشن اپلیکشن ٹریٹ فورم انفرسکچر اور انفرسکچر بلڈنگ بلوک میں نیچے والے سارے پوائنٹس آجاتا ہے آگے آجاتا ہے انفرسکچر کے پوائنٹس میں آجاتا ہے ان یوزر ڈیوائیس اپریٹنگ سسٹم کمپیوٹ سٹورج نیٹ ورکنگ اور ڈیٹر سنٹر اچھا ان کمپیوٹس انٹرنل ورگیں ہارڈویر کا کام صرف ہارڈویر کی کمپیوٹس کرتے ہیں اور سوفیر کا کام اپریٹنگ سسٹم کرتا ہے تو کمپیوٹر کے اندر کام سنبھالتی ہے جیسے میمیری منیجمنٹ ہوگی پروسیسر ہوگے ریوائیس منیجمنٹ ہوگی فائل سسٹم ہوگی بغیرہ سارا اپریٹنگ سسٹم ہیڈل کرتا ہے کمپیوٹ کمپیوٹر جو ہوتی ہیں بسکلی سرورز ہوتی ہیں ہمیں کو سیدھے سیدھے کہہ سکتے ہیں سرورز ہوتے ہیں کمپیوٹر ہوتے ہیں فیزیکل ویٹو کمپیوٹر دینڈیٹا سینٹر آلسو نون ہے سرورز تو یہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ سرور کے تو کمپیوٹر کلکلیٹ کرتے ہیں سٹیرز سوریز ڈوائیسیز وہ ہوتی ہیں جو ہم سسٹم جو سٹور کرتے ہیں اپنے پڑی بھی ہوں گی تو اس کا اتنا یشو نہیں ہے نیٹورکنگ آگئی نیٹورکنگ میں جناب یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کے کمپنٹس کو کنیکٹ آل کمپنٹس جو آپ کے جو ہوتے ہیں ان کو نیٹ سیکن نیٹورک سے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں نیچے دی میں آراؤٹر سوچیز فائر واز وین لین انٹرنیٹ ایکسیس ویپین یہ سارا آپ کو کمپیوٹر کو آپ کے پیسیز کو نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آگے جاتے ہیں ڈیٹا سینٹرز پر ڈیٹا سینٹرز ایک آپ اس طرح سمجھ لیں ایک اس طرح کا ہوتی ہے یہ ایک روم ہوتا ہے جس میں سارا ڈیٹا آپ کا سارا سٹرکچر انفرسٹرکچر ہوسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ پر سارا سٹرکچر کام کر رہا ہوتا ہے تو بیسک جس میں آجاتے ہیں ڈیٹنگ وینٹریلیشن ایئر کنڈیشننگ کمپیوٹر ریکس فیزیکل اسکیوٹی میجر یہ سارے جیسے کہ ڈیٹیس کا کیا کام ہے ڈیٹیس کا یہ کام ہے کہ جب بجھلی جاتی ہے تو ڈیٹیس آن ہو جاتا تو آپ کو بجھلی کو پوراک کرتا ہے تو اگر ایو پیس ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا لائٹ جانے پر ظاہر ہے آوفیس میں تو نہیں ہوتا نہیں دیکھا جاتا آوفیس میں تو لازمی کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے بڑی بڑی ایر کمپیوٹرز آئیٹی انفرسٹرکسی کے عام چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں وہ ظاہرین میں بڑے بزنس ہوتے ہیں تو ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا سینٹر ایک افرورڈ کر سکیں ہے تو ڈیٹا سینٹر کو لازمی ہوتا ہے ایک افورڈ کرنا جس میں وہ ڈالیں گے لوگوں کے لیے ہیٹنگ وینٹلیشن سسٹم تاکہ وہ ہیٹ اپنا ہو کمپیوٹرز ایر کنڈیشننگ دیں گے تاکہ کیا نام ہے ایر کنڈیشن سے آپ کے کبرہ ٹھیک تھاک رہے تھنڈا دے اور ہیٹنگ وینٹلیشن سے آپ کا جو گرمی ہے اس کی کمپیوٹرز کی جو ہیٹ جنریٹ اور یہ بائی نکل جائے اور جو ساری چیزیں یہ کمپیوٹر کے ڈیٹا سینٹر کلاتا ہے جو ڈیٹا سینٹر کمپیوٹر کا انفرسکچر ہوسٹ کرتا ہے تو آگے یہ سارا اسی کا انفرسکچر منیجمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ پروسس اس کا جو ہم نے ابھی اوپر پڑا ہے اس کا اتنا وہ نہیں ہے ابھی آتے ہیں انفرسکچن کے بلڈنگ بلوکس آپ کو یہ لازمی نہیں کہ یہ آپ جو لکھ رہے ہیں انفرسکچر کے بلڈنگ بلوکس یا ہائی آرٹ کے لیے لکھیں آپ ڈیفرنٹ اوپر نیچے کر کے بھی لے سکتے ہیں کیا مطلب کہ سٹوری سے پیچھے کمپیوٹر لگ سکتے ہیں کمپیوٹر سے پیچھے نیٹ ورکنگ لگ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لگ سکتے ہیں لیکن یہ ایکوال ہائیلی ایکوال برابر ہے ملکہ ان کی ویلیو جو ہے نا سب جو آپ کو اوپر بتائیں اپریٹنگ سسٹرم کمپیوٹنگ اس کے بعد سٹوری ڈیوائیسیز او ایسی سارے ان کی ساروں کی ویلیو برابر ہے اس لیے نا سمجھے کہ ایک آن ہی چلے گا تو جسے کہ نیٹ ورکنگ نہیں چلے گا تو پھر بھی کام ہو جائے گا نہیں ایسا بلکل نہیں ہے نیٹ ورکنگ اگر نہیں ہوگی تو آپ کا جو کیا نام ہے آپ سرور سے کنیکٹ کیسے کریں گے آپ کے آفیس سرور پہ ہی تو بیسٹ ہوگا اپلیکیشن سنور پہ تو وہ کام کیسے کرے گا اور مطلب کہ ڈیٹا شیٹا کیسے ریسیب کرے گا تو اس لیے یہ سب پوائنٹس جو ہیں نا سب سٹوری ڈیوائیسیز کے بغیرہ آپ ڈیٹا سٹوری نہیں کر پائیں گے تو یہ لازمی ہے انفرسکچر کے لیے تو اس کے لیے یہ لازمی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ضروری تو یہ آگیا دوسر چپٹر ابھی ہم نے اتنا پڑھا ہے اور آپ کو یہ میں نے بتا دیا سارا کہ انفرسکچر کیا ہوتا ہے انفرسکچر کس پر بیس کرتا ہے اور اورگنیزیشن کیوں انفرسکچر یوز کرتی ہے میرا پہلی لیکچر تھا اور میں تقریباً یہ تیسری چوتھی بار لیکچر ریکوڑ کر چکا ہوں اس لیے میں تھوڑا اس کو تھوڑا سپیڈی کی ہے اور کیا نا میں میرا پیچھے کریش بھی کیا کر گیا یہ بہتا ہے ریکوڈر کیا مسئلہ کر رہا ہے اس لیے تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئیے تھوڑی بہت تو اپنی چک کومنٹس